اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائیو نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جھڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہے تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے نظر اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں ریاست گجرات پہ ہوں آج جمعہ کا بیان میرا یہاں پر ویارہ میں ہے بھائی محمد علیہ صاحب راجستانی نے اس وقت یہاں پر ایک پرگرام کے لئے مجھے بھلایا ہے اس لئے میں یہاں پر ہوں اور آواز کی شکل میں آپ تک خبریں بھیج رہا ہوں آج میں اسٹوڈیو میں نہیں ہوں اس لئے آواز کی شکل میں خبریں بھیج رہا ہوں آئیے پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے جو پلوسی ملک پاکستان کی ہے کہ ٹی ٹی پی کس سہباز شریف بلاول بھٹو کو دی گئی دھمکیاں قابل مضمت ہے امریکہ نے کہا کہ افغانستان کو چاہیے کہ افغانستان سرزمین کو دیشت گردی کے لئے استعمال نہ ہونے دینے کا جو وعدات افغانستان نے کیا ہے وہ اس کو پورا کرے امریکہ نے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے وزیر آزم شہباز شریف کو اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو جو دھمکیاں دی گئی ہے اور سیاسی قائدین کو جو دھمکیاں دی گئی ہے ایک بار پھر طالبان سے افغانستان سرزمین کو عالمی دیشت گردی کے لئے استعمال ہونے سے روکنے کا اپنا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور امریکہ نے بقاعدہ ان دھمکیوں کی مضمت بھی کی ہے امریکی موقع میں خارجہ کے ترجمان کہ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب گزشتہ روز کل ادم تحریک بین تنظیم طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی نے دھمکی آمیز بیان میں حکمرہ اتحاد کی دو بڑی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف تھوس اقدامات کرنے پر غور کرنے کا اعلان کیا بیان میں وزیر آزم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کا نام لے کر دھمکی آمیز رویے میں کہا گیا کہ اگر یہ دو پارٹیاں اپنے موقع پر دھٹی رہی تو پھر ان کے سر کردہ لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائیں گی اور عوام ایسے سر کردہ لوگوں کے قریب جانے سے اشتناب کریں ان دھمکیوں کے بعد بقیدہ پاکستان نے ان دھمکیوں کے مضمت کی ہے اور افغانستان کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی زمین کو دہشتگردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کا اپنا وعدہ پورا کریں ہاں یہ ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت چائنہ کی صورتحال کو لے کر آ رہی ہے امریکہ کے پریسیڈین جو بائیڈن نے چین میں کورونا کی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا امریکہ صدر نے کہا کہ وہ فکر مند ہے کہ چینی حکام کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے ہوئے انفیکشن سے کس طرح نمٹ رہے ہیں اسی کے ساتھ انہوں نے اپنی انتظامیہ کے نئی پولیسی کا اعادہ کیا کہ چین سے امریکہ آنے والے تمام مسافروں کا ٹیسٹ کیا جانا چاہیے وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ورڈ ہیلتھ ارگنائزیشن ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر نے امید ظاہر کیا ہے کہ کورونا دو ہزار تیویس میں ختم ہو سکتا ہے دو ہزار تیویس میں کورونا کی وعبہ ختم ہو جائے گی انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کورونا اب بھی بحث کا ایک اہم موضوع ہے لیکن مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ صحیح کوششوں سے اس سال یہ صحت اعمہ کی امرجنسی بزاقتہ طور پر ختم ہو جائے گی کونٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتروں گوشششگی ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لیکوریا لیور نظرین اس وقت ایک بڑی خبر امریکہ سے آ رہی ہے کہ امریکہ کے ایک گھر میں آٹھ افراد کی موت ہو گئی شمالی امریکہ کی ریاست یوٹا میں ایک دل بہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے انوک سٹی پولیس ڈپارٹمنٹ نے جمعیرات کو جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کہا کہ پانچ بچوں اور تین بالغوں کی لاشے ایک ہی گھر میں پائی گئی شمالی امریکہ کے ریاست یوٹا سے دل دہلا دینے والا یہ واقعہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے جس میں آٹھ افراد کی علمناک موت ہوئی ہے مقام حکام نے بتایا کہ دیہی علاقے میں ایک ہی گھر کے اندر سے آٹھ افراد کی لاشے ملی ہے جنہیں گولی مار کر حلاق کیا گیا تھا امریکی تفتیش یہ حکام نے ابھی تک بدھ کی فائرنگ کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی ہے پولیس کے مطابق یہ واقعہ یوٹا کے آٹھ ہزار آبادی والے قصبے میں پیش آیا پولیس ابھی تک اس کی انکوائری کر رہی ہے کہ فائرنگ کس نے کی اور کیوں کی تفتیش کے دوران اب سرام کو ایک گھر کے اندر تین بالغ اور پانچ نابالغ مردہ پائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مرنے والوں کے جسموں پر گولیوں کے نشانات دکھائی دے رہے ہیں اس واقعے سے متعلق کیس کی انکوائری جاری ہے ناظرین اس وقت تل عبیب سے اسرائیل سے بڑی خبر آ رہی ہے یہاں خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ چالیس سال کے بعد اسرائیل نے دنیا کے معمر ترین قیدی سب سے بزرگ اور بھوڑے قیدی کو چالیس سال کے بعد رہا کیا جمعرات کی صبح ازرائیلی حکام نے معروف فلسطینی قیدی کریم یونس کو چالیس سال جیل میں گزارنے کے بعد رہا کر دیا کریم یونس کو دنیا کا معمر ترین بزرگ بڑی عمروالہ سیاسی قیدی مانا جاتا تھا فلسطینی اتھارٹی کے مطابق اس معمر فلسطینی قیدی کے رہائی میں بھی ازرائیلی فورسز نے ان کے ساتھ بڑی بدسلوکی کا مظاہرہ کیا سہیونی آتنکی فورسز نے انہیں سڑک پر کھڑا کر کے ایک بس اسٹیشن کے قریب چھوڑ دیا جس کے بعد رہگیروں اور اہل خانہ ان کے شناخت کرنے میں کامیاب ہوئے تنہا سڑک پر انہیں چھوڑ دیا گیا فلسطینی اتھارٹی نے بتایا کہ ازرائیلی حکام نے قیدی کریم انہیں اس کے بڑے پیمانے پر استقبال کو ناکام بنانے کے لئے انہیں اچانک رہا کر دیا ان کی رہائی کا ان کے خاندان کے کسی فرد کو بھی بتایا نہیں گیا ان کا خاندان ان کی رہائی کا کسی اور جگہ منتظر تھا مقبوضہ فلسطینی علاقے رعنانہ میں ان کو تنہا سڑک پر چھوڑ دیا گیا آپ جانتے ہیں کہ ازرائیل کی آتنگ کو لے کر اور ازرائیل کے ٹیرزم کو لے کر میں اکثر لوگوں کو بتاتے رہتا ہوں اور میں تو کھل کر یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا آتنگ کی آتنگوادی اگر کوئی ہے تو وہ ازرائیل ہے جو برسوں سے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے اور ان کے زمینوں پر قبضات کیے ہوئے ہیں ناظرین انٹرنیشنل ٹاپ فائیو نیوز میں آخری بڑی خبر جو میری نگاہوں کے سامنے آرہی ہے واشنگٹن سے آرہی ہے امریکہ سے آرہی ہے جی ہاں خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ امریکہ میں پہلی بار خاجہ سرا کو سزائے موت سنائی گئی امریکہ میں قتل کا جرم ثابت ہونے پر پہلی مرتبہ کسی ٹرانس جنڈر یعنی خاجہ سرا جسے ہم اپنی زبان میں یہاں ہی جڑا کہتے ہیں انہیں موت کی سزا دے دی گئی ڈان اخبار میں شائع غیر ملکی خبر رسا ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق سرکاری محکمہ جیل کی جانب سے بیان میں بتایا گیا کہ فورٹی نائن ان پچاس سال کا ایمبر کو گزشتہ روز مقامی وقت شام سات بجے سے پہلے ریاست میسوری میں سزائے موت دے دی گئی مقامی نیوز اسٹیشن فاکس اسٹو ناؤ کی رپورٹ کے مطابق موت زہر کا انجکشن لگانے سے ہوئی ہے یعنی کسی پھانسی کے پھندے پر چڑھائے نہیں گیا بلکہ زہر کا انجکشن دے کر اسے سزائے موت دی گئی کیوں بن جاتی ہے جھوڑوں میں گاٹ کیوں تھنسی جاتی ہے زندگی اے جھوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیم نی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس 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 سے مالش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جھوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جھوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جھوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سماکت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جھوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں